شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنہو کلام اللہ وخرج منہو او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا اور شعبان کا چاند نظر آتا یعنی رجب اور شعبان ہی سے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان نے برکت عطا فرما ہمارے لئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے یہ دعا کرتے تھے اور کبھی فرماتے تھے اللہ سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ ہے جو حضرت موسیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے بخاری شریف میں بھی ہے کہ رمضان سے پہلے صحابہ میں خطاب فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے لوگوں تمہارے سروں پہ ایک عظیم عظمت والا رحمت والا اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اور جس کی راتوں کو ربادت کرنا اللہ نے نفل قرار دیا ہے فرماتے تھے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے فرماتے تھے جو اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا کوئی مصبحب عمل کرے گا تو اس کو فرض کے برابر سواب دیا جائے گا اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو ستر فرضوں کا سواب دیا جائے گا یعنی نیکیوں کی سیزن کا یہ مہینہ ہے جس میں آمال کا بھاو بڑھ جاتا ہے اور فرماتے تھے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو روزے دار کی طرح سواب دیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے حالات درست نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں تو نبی نے فرمایا پیٹ بھر کے کھلانا ضروری نہیں یہ سواب تو اللہ دودھ کی ایک لسی پر اور خجور کے ایک پیس پر اور پانی کے ایک گھونٹ پر بھی دے دیتا ہے اب جو کسی کو روزے دار کو کوئی شربت پیش کرے کوئی لسی پیش کرے خجور پیش کرے پانی کا گھونٹ پیش کرے اللہ اسے دوزک سے نجات عطا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی اپنے نیچے کام کرنے والوں پہ نوکر ہو ملازم ہو ڈرائیور ہو دکان میں کام کرنے والا ہو یا ہوتل میں کوئی کام کرنے والا ہو اس کے کام کو اس کے بوجھ کو کوئی ہلکہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما کہ اس سے دوزک سے نجات عطا فرمائے یہ مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے یہ رمضان کا مہینہ ایک تربیتی کورس ہماری لے کے آتا ہے کیونکہ ہم گیارہ مہینے دنیا میں علج کر اللہ سے دور ہو گئے ہمارے دلو جماعت پر غفلت تاری ہو گئی اللہ سے دوری پیدا ہو گئی تو اللہ موقع دیتے ہیں جیسے بڑی کمپنیاں کمی آفر نکالتی ہیں تو اللہ نے سال میں ایک مہینہ آفر کر رکھا ہے وہے لوگوں تم مجھ سے دور چلے گئے دنیا میں اس طرح علجے کہ تمہارے دلوں پر غفلت آ گئی تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے انسان کا مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت سے مراد براہِ راست عبادت ہے بالواسطہ عبادت نہیں کیونکہ عبادت دو طرح کی ہوئے ہیں ایک ڈاریک عبادت ہے براہِ راست عبادت ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے یہ ڈاریک عبادتیں ہیں یہ مقصد بڑا ہے کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بالواسطہ عبادت ہیں جیسے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے دنیا کے اندر جو ہے حلال کاروبار کرنا بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنا اپنے والدین کے تقاضے پورے کرنا اپنے رشتے داروں کے تقاضے پورے کرنا بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن یہ ڈاریکٹ عبادت نہیں ہیں بالواسطہ عبادت ہے یعنی اللہ نے پیدا تو فرمایا اپنی عبادت کے لئے لیکن اس نے پھر ہم پر کرم کر دیا وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا جیسے فرشتوں کو اس نے حکم دیا کہ سجدے میں پڑے رہو بہت سارے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو کہا رکو میں کھڑے رہو تو وہ رکو میں کھڑے ہیں کسی فرشتوں کو کہا کہ قیام میں کھڑے رہو تو وہ قیام میں کھڑے ہیں کسی کو کہا کہ میرا ذکر کرتے رہو تو وہ ذکر کر رہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تو ہم انسانوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو انسانوں کا مقصد تو یہی تھا کہ میری عبادت لیکن اس نے کرم کر دیا کہ تمہارا مقصد تو عبادت ہے لیکن میں نے تمہیں چھوٹ لے لی ہے کہ تم جو ہے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرو دنیا دار اور اسباب ہے ان اسباب کو بھی اختیار کرو اپنی جو گھرے کی ذمہ داریاں ہیں تم پر اس کو بھی لیواؤ لیکن جب میں بلاؤں جب کہوں آواز آئے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح جب ازام کی آواز آئے تو یہ اپنے اسباب چھوڑ کے میرے گھر کی طرف آ جانا اجازت دیں فرشتوں کی ان کا مقصد بھی عبادت ہے لیکن فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا معاصیت کا مادہ ہی نہیں رکھا لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے انسان کے اندر شرور بھی رکھا ہے شرارب بھی رکھی ہے گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے نیکیوں سے زیادہ جو اس کے جذبات ہیں وہ برائی طرف ہیں اس لیے فَأَلْهَمَا پہلے کہا اور تقوی بعد میں کہا انسان ایک عجیب مخلوق ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے اس کے اندر جذبات بھی ہیں احساسات بھی ہیں اس کی ضروریات بھی ہیں جبریل کو فرشتوں کو نیٹرو ٹھنڈ لگتی ہے اس لیے انہیں جوکیٹ کھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو گرمی بھی نہیں لگتی اس لیے ان کو ایسی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پولر لگانے کی پنکھا چالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن انسان کے پیچھے بہت ساری ضروریات ہیں اس کے جذبات ہیں اس کے احساسات ہیں اس لیے فرمایا یہ کمال ہے اس کی جو عبادت ہے وہ کمال کیونکہ اس کے اندر اتنے جذبات ہیں گناہوں کی طرف رقبت ہے لیکن اگر پھر بھی اتنے جذبات ہو کر بھی اتنی ضروریات ہو کر بھی اگر یہ مجھے یاد کرے میرے آکے جھکے میرے سامنے سجدے کرے تو اس کی عبادت فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے اس لیے جو جنت بنی وہ فرشتوں کے لیے نہیں بنی وہ اسی انسان کے لیے بنی کہ اس کی عبادت جو ہے وہ کمال ہے لیکن اجازت اللہ نے دی ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور زیادہ اٹھا لیا اتنے دنیا میں گھوس گئے کہ جو مقصد تھا اس سے ہٹ گئے پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہمارا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا اور کیوں آئے تھے اور کہاں جانا ہے اور کون سی چیز کام آنی ہے وہ سب بھول کر دنیا میں ایسے اُلزے کے پیدا کرنے والے کو بھول گئے اپنا مقصد بھول گئے مہینہ دیا رمضان کا کہ لوگو تم مجھ سے زیادہ دور ہی چلے گئے تم بہت زیادہ دنیا میں اُلز گئے ہو بہت دور ہی ہو گئی مجھ سے آؤ میں تمہیں قرب کا ایک مہینہ دیتا ہوں اپنے قریب ہونے کا ایک مہینہ دیتا ہوں جس کے معنی جس کا نام ہے رمضان رمضان کے معنی ہے جلا دینا جھلسہ دینا یہ ایمان والے کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اگر کوئی اس رمضان کا فائدہ اٹھائے رمضان کے عوضے رکھے تراہی پڑھے قرآن کی تلابت کرے نوافل کی کسرت کرے ذکر و اذکار کرے صدقہ و خیرات کرے تو پھر یہ رمضان اس بندے کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے اس کا نام ہے رمضان فرمایا یہ رحمتوں والا برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے باقی دنوں میں تو صرف تحجد کے وقت ایک آواز لگتی ہے کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معفی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں کوئی ہے مرادیں مانگنے والا کہ میں اس کی مرادی پوری کر دوں کوئی ہے میرے سامنے جھولی پھیلانے والا میں اس کی جھولی بھر دوں یہ تحجد کے وقت آواز لگتی ہے لیکن رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں چوبیس گھنٹے یہ آواز لگتی رہتی ہے کہ بندو کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی چہنے والا کوئی ہے مجھ سے اپنی مرادیں پوری کرانے والا یہ چوبیس گھنٹے صدا لگتی رہتی ہے اس لیے نبی نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ حلاق اور پرباد ہو جائے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا معمول تو نہیں تھا اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تم بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے انسان یہ نہ سوچے کہ میں اونچا ہو رہا ہوں تو کہا تو اونچا نہیں اونچا اللہ ہے اس لیے کہو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے لیکن جب سیڑھی سے نیچے اتر رہی ہو تو سبحان اللہ کہو کہ میں نیچے آ رہا ہوں انسان تیرے جو اوقات ہے وہ بڑی پست ہے نیچے کی طرف ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کی ذات نیچے ہونے سے پاک ہے اس لیے کہا جب سیڑھی سے نیچے اترو یا گاڑی سے نیچے اترو یا پہاڑ سے نیچے اترو یا درخ سے نیچے اترو یا پلم کے اوپر جب دھلان کی طرف نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو اور اوپر گاڑی چڑھاؤ وہ اللہ اکبر کہو لیکن نبی نے یہاں پہ آمین کہا تو صحابہ کو بڑا تاجب ہوا جو ہے جمعہ کے بعد کچھا اللہ کے رسول آپ نے آج آمین کیوں کہا فرمایا جب پہلی شیری پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آیا ہوا تھا اور وہ بدعا کہہ کر رہا تھا کہ جو بھلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود لے پڑے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے تو درود پڑے اور فرمایا حلاق اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بڑھے ماں باپ میں سے کسی کو پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمال سکے وہ حلاق اور برباد ہو جائے اور جب میں نے تیسری سیڑی پہ قدم رکھا تو جبریل کہہ رہا تھا حلاق اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر میں نے کہا آمین تو بھیجنے والا جبریل کو اللہ خود ہے اور بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے تو اس بددعا کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہوگا اس لیے رمضان کا استقبال اصل یہی ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں کہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ابھی سے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں جو ہے یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے ہم گیارہ مہینے خود تجارت کاروبات ملازمت کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کر دیں زیادہ چھوڑ نہیں سکتے تو کم کر دیں کہ دکان ہم جو ہے اگر دس بارہ گھنٹے کھولتے ہیں تو رمضان میں پانچھے گھنٹے کھولو کم کرو اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم اصل کمائی کی قرب لگا سکیں اور نبی نے فرمایا کہ مومن کا رزق رمضان بھی بڑھ جاتا ہے روزی دینے والا تو اللہ ہے اور اللہ اس میں ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ کم پیسے سے بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم صرف دکان میں لگے رہے اور رمضان بھی قدر نہیں کی روزے جوں ہی جاتے رہے ترابی نہیں پڑی قرآن کو نہیں کھوڑا پیسےوں کے نوٹ تو نظر آئیں گے لیکن برکت وہاں سے چلی جائے گی زیادہ پیسوں سے تھوڑا سا کام بھی نہیں ہوگا اس لیے اس کا احتمام کریں اصل بہت سارے جبوں پہ جو لوگ استقبالیاں تقریبیں رکھتے ہیں کہتے ہیں رمضان کا استقبال ہم نے جلسہ رکھا ہے ہم نے ایک جو ہے رمضان کے استقبال کے لیے ہم نے گلیاں سجائی ہیں رمضان کے استقبال کے لیے ہم نے مسجدیں سجائی ہیں اصل استقبال یہ ہے کہ اس رمضان میں جیسے امیہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتی تھی کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر بان لیتے تھے کمر بان لے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے رمضان کے مہینے پورے میں وہ بسٹر پہ نہیں آتے تھے بلکہ اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے یعنی نوافل کی کسرت کرے اس کی بہت سارے عامال ہیں رمضان کے بڑا تو جو ہے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ روزہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے فرض کیا یا یواللزین آمنوا ایمان والو کتب علیکم السیاء تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں کما کتب عللزین من قبلکم لیکن انسان کو اگر کوئی باری چیز دکھائی جائے تو ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کہ گریوں کا یارہ سترہ اٹھارہ گھنٹے گا کیسے رکھیں گے فرمایا کما کتب عللزین من قبلکم تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہم نے ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض کیا تھا ہر شریعت میں روزہ رہا ہر پیغمبر کے پاس روزہ رہا ہر دھرم میں روزہ رہا اگر اس کو کوئی برک کہہ دیں سانسکرات میں تو کہہ دیں لیکن وہ روزہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن کہ آج تک جتنے بھی شرطی کے عدیان آئے سب کے پاس روزہ تھا اللہ فرمایا کما کتب عللزین من قبلکم تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کے اوپر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا اب آسان ہو گیا نا تو پھر انسان کو تسلیم مل جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا فرمایا کیوں روزہ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں اس کے تو بہت سارے فائدے ریسرچ سے اب ثابت ہوئے ہیں ایک جس نے کینسر کا کینسر سے بچنے کا یا کینسر کو کمزور کرنے کا جو فارمولہ بتایا گیا ہے اس نے یہ کہا ہے بہت بڑے ڈاکٹر نے دنیا کے دعویٰ کیا ہے کہ اگر انسان گیارہ مہینوں میں سے اگر ایک مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے تو کینسر جیسے محلق مرض سے بچ جائے یہ تو اب کی ریسرچ ہے لیکن قرآن نے کہا روزہ ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پہلا ہو تمہارے اندر اللہ کا ڈر پہلا ہو اصل جو انسانیت ہے وہ جاگ اٹھے تمہاری روح جو ہے وہ چمک اٹھے یہ روزہ کا مقصد ہے روزہ میں یہ ساری چیزیں اجاگر ہوتی ہیں کیونکہ انسان کے دو جو بڑے دشمن ہیں وہ اس مہینے میں کابو کر لیے جاتے ہیں پہلا جو ہے انسان کا دشمن ہے شیطان تو فرمایا اس مہینے میں اللہ نے فرمایا میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں دوزہ کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور شرکش جو انٹرنیشنل پدماس قسم کے شیطان ہیں ان کو جگڑ لیتا ہوں ان کو پاند دیتا ہوں ہم تو جو ہے شیطان کو ہی مصورواد چھراتے رہتے ہیں کہ ہر ارادہ تو بہت ہے میں نیت بھی کرتا ہوں میرا پکا نمازی بننے کا ارادہ ہے جو قرآن پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن مجھے شیطان بہکا دیتا ہے شیطان پڑھنے نہیں دیتا یہ گیارہ مہینے تو ٹھیک ہے آپ نے شیطان کو بدنام کیا لیکن اللہ نے فرمایا جب رمضان آیا تو میں نے شرکش شیاطین کو بند کر دیا اب تم بہانہ کیا کرو گے گیارہ مہینے تو کہتے تھے کہ شیطان نے کرنے دیتا شیطان نے کرنے دیتا اب رمضان میں تجھے روزہ کون نے رکھنے دیتا ترابی کون نے پڑھنے دیتا نماز کون نے پڑھنے دیتا قرآن کون نے کھونے دیتا دوسرا شیطان بھی ہے اچھا شیطان نے گیارہ مہینے ایسی محنت کی کہ ہمیں عادی بنا کے چھوڑ لیا گناہوں کا عادی بنا دیا نمازن سے دوری کا عادی بنا دیا مسجد سے دوری کا عادی بنا دیا قرآن سے دوری کا عادی بنا دیا اب جب انسان کی عادت کوئی چیز بن جائے تو کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے عادت کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جبل گردد جبللک نگردد کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن عادت جلدی سے نہیں چونتی تو شیطان نے گیارہ مہنے مہنت کی ہم پر کہ ہمیں عادی گناہوں کا عادی گناہ کے چھوڑ دیا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ جو شرکش انٹرنیشنل بیلل اقوانی جو شریر اور بدماش قسم کے شیطان ہیں وہ باندے جاتے ہیں چھوٹے موٹے تو کھلے رہتے تو ہمیں تو چھوٹے موٹے ہی کافی ہیں ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان باندیا گیا لیکن جو ہمارے اندر ایک دشمن ہے جس کو نفس کہتے ہیں وہ تو نہیں باندھا گیا وہ جو ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے ہم کہتا ہمیں جی کون کرے سہے بے روحمنہ جی کون کرے بس یہ جی اسی کو نفس کہتے ہیں یہ انسان کا دشمن ہے سہے بے روحمنہ سہ سمجھوں لیکن جی خود کرے بس یہ جی انسان کا دشمن ہے تو اس لئے اس دشمن کو کیونکہ یہ شرکش ہے یہ بدماش ہے اس کو بھی باغنا چاہیئے تھا لیکن باندھا نہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر چمٹا ہوا ہے شیطان تو ازان کے وقت بھاگ جاتا ہے یہ نفس جو ہے یہ بھاگتا نہیں ہے یہ اور قریب ہوتا ہے اور کوئی چیز یاد دلاتا ہے اب ازان ہوئی تو یہ نفس کرتے ہیں ارنگوستینڈ پہ کچھ لانا تھا آپ کو اب یہ نازان کے وقت یاد دلائے گا تو یہ بھی دشمن ہے حالانکہ رمضان میں اس کا بھی علاق رکھا کہ اگر کوئی گھوڑا جو ہے بدماش ہو یا اونٹ بدماش ہو کسی کو چندے نہ دے رہا ہو لانی جوڑنے نہ دے رہا ہو تو کہتے ہیں اس کو اگر دھالنا ہو صحیح طریقے پہ تو اس کے اوپر ایک کام تو یہ کرو چارہ کم ڈالو دانا اگر گھوڑا ہے تو اس کو اب کم ڈالو اور اس کے اوپر بودھ لات دو تو وہ سیدھا ہو جائے تو نفس کے لیے رمضان میں یہی علاق رکھا گیا کہ اب جو ہے پیٹ میں چارہ کم ڈالو اور اس کے اوپر بودھ ڈالو ایک تو صبح سے شام تک بوکھے اور پیاسے رہنے کا بوچ اور پھر شام کو تراوی کا بوچ اگ بوچ ڈالو گے تو یہ نفس سیدھا ہو جائے گا یہ نفس قابومی ہوگا یہ نفس اب سمرے گا اب آپ کو بدماشیوں کے انڈکسن نہیں لگائے گا یہ سیدھا ہو جائے گا تو رمضان ایک تربیتی کورس ہے اس کو بوچ نہیں سمجھنا چاہیے انسان یوں سوچے کہ میری تربیت ہو رہی ہے میری اسلاح ہو رہی ہے میں سور رہا ہوں بوکھ اور پیاس سے دن میں پورا دن نکالتا ہوں لیکن میری اسے اسلاح ہو رہی ہے میرا نفس صحیح ہو رہا ہے میری لیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میری روح جو ہے چمک رہی ہے اصل انسانیت جو ہے وہ جو جاگ رہی ہے بیلار ہو رہی ہے اس لئے صحیح بوکھ کا جو احساس ہوتا ہے وہ اسی مہنے میں ہوتا ہے ورنہ کچھ حقس کو کیا بتا کہ بوکھ کیا ہوتی ہے جو صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرتا ہے ہلکا سا پھر نو آٹھ نو بجے پھر شاندار ناشتہ کرتا ہے پھر گیارہ بارہ بجے دکان سے وہ کچھ خرید کے نمکین وغیرہ کھاتا ہے پاپڑی کھا لیتا ہے اور پھر دوپیر کا کھانا اور پھر چائے نوشی کے ساتھ دو بسکٹ اور پھر ٹوس اور پھر شام کو بھی کچھ دکان سے خرید کے چرچری چیزیں کھا رہا ہے مغرب بعد پھر کھانا ہو رہا ہے اس آدمی کو بھوک کا کبھی احساسی نہیں ہوتا کہ غریبی کیا ہوتی ہے لوگ بھوک سے کیسے رہتے ہیں رمضان میں اس کا صحیح احساس ہوتا ہے کہ ہندوستان اسی دھرتی پر بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کو ایک دو ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تو ان کا چلحہ کیسے جلتا ہوگا وہ بچارے کیسے زندگی گزار دیں اس لیے رمضان رکھا گیا انسانیت بیدار ہو اس کی روٹ چمک اٹھے اس کو غریبوں کا احساس ہو اس کو انسانیت کا احساس ہو وزے کے مقاصد رمضان کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے اور فرمایا لعلکم تتکون تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور یہ خاصیت صرف روزے میں سب سے زیادہ ہے انسان کتنا بھی گنہگار ہو ویسے ہر انسان گنہگار ہے نبی نے فرمایا ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر رہے ہیں لیکن بڑے سے بڑا جو چوری کر رہا ہے ٹھگی کر رہا ہے ذیبتیں کر رہا ہے وہی اگر ڈاکہ ڈالنے والا شرابی قسم کا آدمی گنہگار بے نمازی لیکن جب روزہ رکھتا ہے اب اکیلا بھی ہو چاہیے کمرے کے اندر گھر میں فریز پڑا ہے فریز میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے اس کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن روزہ اگر اس نے رکھا ہے تو پھر وہ پانی نہیں پیتا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سے وہ ڈر جاتا ہے حالانکہ اللہ سے دکان میں ڈنڈی مارتے ہوئے نہیں درا چوری کرتے ہوئے نہیں درا شراب پیتے ہوئے نہیں درا نماز چھوڑتے ہوئے نہیں درا لیکن روزہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے تقوی پیدا کرنے کا جہر رکھا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا ڈر اوٹومیٹر کی اس کے دل میں اترتا ہے اس لیے فرمایا روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جہر تقوی پیدا ہو اور روزہ کے عامال جیسا کہ میں نے کہا روزہ ہے اس کا عجر اللہ نے فرمایا باقی سارے عامال کا بدلہ فرشتے دیں گے روزہ ایسا عمل ہے فرمایا روزہ بندے نے میرے لئے رکھا ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود بن جاؤں گا میں اپنا دیدار کراؤں گا اور اس کا بدلہ کیا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے یہ قیامت کے میلان میں اپنے بندے کو جب بدلہ دوں گا کہ روزہ کا یہ بدلہ ہے تب راز کھلے گا کہ روزہ کا بدلہ کیا ہے اور دوسرا عمل تراوی تراوی کے ایک سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نے کیا ڈیڑھ ہزار نے کیا دوکٹر عبدالحیر احمد اللہ نے فرماتے تھے اللہ نے قرب کے موقع دیئے ہیں قرب کے بندہ انسان بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو تراوی میں چونکہ زیادہ سجدے ہیں تو زیادہ اللہ نے قرب کے موقع دیئے ہیں سورہ علق کے اخیر میں فرمایا نا سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے اللہ کے وہ سجدے تلاوت ہے سجدے تلاوت ہے یعنی ہم اس کے پڑھنے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جس میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سجدہ کیجئے اور میرا قرب حاصل کیجئے تو ایشرا سجدے دیئے گئے ہیں تو تراوی کو بھی بشاست کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس سے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بے شک آپ روزے سے تھکے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے جو ہے کھانا بھی کھایا ہے اچھا خاصا اور سستی بھی چڑھی ہوئی ہے اس کے باوجود تراوی کو مکمل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میری اصلاح ہو رہی ہے ایک ایک رکعت پر ایک ایک سجدے پر مجھے ڈیڑھ ہزار نیکیاں مل رہی ہیں تراوی کی ایک رکعت اور ایک سجدے پر جنت میں میرے لئے محل بن رہا ہے اور میری تربیت ہو رہی ہے میری اصلاح ہو رہی ہے تو میرا ایمان بڑھ رہا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی وحی اترتی تھی قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے کوئی بھی حکم آتا اسلام کا بڑے خوش ہوتے تھے کہتے تھے کہ اس آیت نے ہمارا ایمان بڑھا دیا تو محدثین فرماتے ہیں مسلمانوں کو رمضان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے اللہ کا مہمان آ رہا ہے جب ہمارا کوئی مہمان اپنے گھر آتا ہے تو ہم جو ہے کتنا احتمام کرتے ہیں بچوں تک کو بھی نئے کپڑے پہناتے ہیں گھر کی صفائی کا انتہ احتمام کرتے ہیں تو یہ اللہ کا مہینہ رمضان آ رہا ہے تو اللہ کا گھر یعنی جو دل ہے اس کو ساتھ کر لیجئے گا مسلمانوں جو ہے اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو اس سے پہلے سجاوٹ گلیوں کو سجانے سے بہتر یہ ہے مسجدوں کو سجانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کریے اپنے دل میں اگر کسی کا بغض ہے کینا ہے حسد ہے جلن ہے اس کو نکالیے تکبر ہے بڑائی ہے اس کو نکالیے اللہ کی تجلی جو ہے کہیں نہیں آتی فرمایا میں جنگلوں میں حدیث خدسی ہے کہ میں جنگلوں میں نہیں سمایا میں زمینوں میں نہیں سمایا میں آسمانوں میں نہیں سمایا لیکن مومن کے دل میں مہمان بن کے آجاتا ہوں یہ رمضان بھی مہمان بن کے آتا ہے اور آتا ہے مہمان کتنے دن ٹھہرے گا مہمان کو ہمیسہ رائعہ اس کے لیے نہیں آتا چند لمحوں کے لیے چند اوقات کے لیے آتا ہے اس لیے رمضان ہے آنے والا جو ہے اس کی تیاری کریں ایک نظام الاوقات بنائیں ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے اس وقت قرآن کی تلاوت کرنی ہے مجھے اس وقت اپنی دکان کھولنی ہے مجھے اس وقت ذکر و اذکار کرنا ہے مجھے اس وقت فلان کام کرنا ہے اگر آپ نے ترتیب نہیں بنائی تو پھر جیسے گیارہ مہینے ہمارے غفلت سے نکل رہے ہیں یہ رمضان بھی غفلت سے نکل جائے گا ابھی سے اس کی تیاری کر لیجئے اس کے جو اہمان ہیں روزہ ہے تراویہ ہے اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کیونکہ قرآن کا رمضان سے گہرہ تعلق ہے اللہم عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن رمضان میں آیا رمضان قرآن میں آیا یعنی قرآن جو اترنا شروع ہوا تو یہ شب قدر میں آیا قرآن میں رمضان میں آیا اور رمضان کا ذکر قرآن میں آیا باقی بارہ مہینوں کا کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں موجود ہے اور رمضان کو عزت کیوں ملی عظمت والا کیوں ہے برکت والا کیوں ہے رحمت والا کیوں ہے اس کو بھی قرآن نے بتایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان یہ رمضان اسی لیے عظمتوں والا مہینہ ہے اسی لیے برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے یہ قرآن نے رمضان کا تعرف کیا ہے حالانکہ قرآن یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ رمضان اسی لیے عظیم ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں رمضان اسی لیے عظیم ہے کہ اس میں ترابی پڑی جاتی ہے یہ نہیں کہا بلکہ رمضان کا تعرف کرتے ہوئے فرمایا رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کا قرآن آیا ہے ایسے ہی شب قدر کا لیلت القدر کا جب قرآن جو ہے بیان کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ وہ اتنی عظیم رات کیوں ہے ساری راتوں کی سردار کیوں ہے اس کو سردار بنایا کس نے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے سرعان کو لیلت القدر میں ہتارا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس کی وجہ بھی کیا بتائی کہ ہم نے اس رات میں قرآن اتارا ہے قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے کوئی اپنا رشتہ جوڑ لے چھوٹی سی چیز اگر کوئی لکڑی بھی ہو جب وہ رحل بن کے قرآن کا ساتھ دیتی ہے تو وہ رحل پھر سینے سے لگائی جاتی ہے اگر چھوٹا سا کپڑا ہو اگر وہ قرآن کا جزدان بن جائے تو لوگ چومتے ہیں پیسانی سے لگاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا قرآن ایسی چیز ہے جس نے بھی رشتہ جوڑا جس مہینے میں آیا رمضان وہ مہینوں کا سردار بن گیا جس رات میں آیا شب قدر وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی جو فرشتہ قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس نبی پہ قرآن اترا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار جس عزت پہ قرآن آیا دل پہ اترا ہے محمد عربی کے دل پہ اترا قرآن کیونکہ قرآن میں حیفت تھا جلال تھا کوئی قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اللہ کا کلام تھا فرمائے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ نے پوچھا تھا آسمانوں سے زمینوں سے پہاڑوں سے فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِنَّهَا سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا پھر وہ کونسی جگہ تھی جس کی بسعت دھرتی سے زیادہ تھی وہ کونسی جگہ تھی جس کی پلندی آسمانوں سے زیادہ تھی وہ کونسی جگہ تھی جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ تھی وہ جگہ تھی قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی نے کہا نا عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پاسکے عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پاسکے میرا ہی دل وہ ہے جہاں تُو سما سکے قرآن کہیں بھی نہیں سمایا محمد عربی کے دل میں آیا اور پھر جس عضب پر آیا وہ دل ساری بوڈی کا سردار بن گیا یہ قرآن ہے فرمایا قرآن کی تلاوت کو رمضان سے جوڑا گیا ہے اس لئے اس میں خوب قرآن کی تلاوت کریں فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو نمازیں پڑھا کرو سجدے کیا کرو تاکہ تمہارا گھر آباد رہے قرآن برکت ہے نبی نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو یعنی جہاں اگر تم گھر میں قرآن پڑھو گے تو پھر برکتیں تمہارے گھر میں آئیں گی رمضان میں اگر دکان بند نہیں کر سکتے ہو تو گجراتی قوموں سے کچھ سیکھو دیکھا ہے گجرات میں اکثر کہ بندہ دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اپنا کاروبار بھی کرتا رہتا ہے لیکن ساتھ میں قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے روزے کی حالت میں دکان میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو پھر برکتیں تمہاری دکان پہ آئیں گی برکت حاصل کرو قرآن سے کیونکہ قرآن کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے نکلا ہے یہ مخلوق نہیں یہ اللہ کی بات ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات اس لئے اللہ کی بات بھی سب سے بڑی بات ہے کلام الملوک ملوک القلام بادشاہوں کی بات جو ہوتی ہے کلاموں کی اور باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اللہ کی بات بھی سارے کلاموں کی بادشاہ جیسے خود خدا کی شان ساری مخلوق پہ بلند ہے ایسے ہی قرآن کی شان ساری کتابوں پر بلند ہے اس لئے قرآن کی تلاوت کو اس مہینے میں عام کریں اور معمول بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیس میں پارے کی جو شروع تھا اُتْلُوا مَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ میرے محبوب آپ تلاوت کریں جو ہم نے وحی کیا ہے آپ پر جو قرآن اتارا ہے اس کی تلاوت کریں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت جب طائف کا وفد آیا تھا مسجد نبوی میں ٹھہرا ہوا تھا عشاء کی نماز کے بعد نبی نے ان سے کہا کہ تم سو مت جانا کچھ مجھے باتیں کرنی ہے اسلام کے بارے میں کچھ بتانا ہے اس لئے سو مت جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور آنے میں کافی دیر ہو گئی بڑی تاخیر سے جو ہے ان کے پاس آئے وہ کہنے لگے اللہ کا رسول ہمیں تو نید آ رہی تھی آج آنے میں آپ نے بڑی دیر کر دی بڑی تاخیر کر دی تو نبی نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا قرآن پڑھ رہا تھا اس کے پڑھنے میں تھوڑی تھی یعنی قرآن کی تلاوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہے اور رمضان میں رمضان میں تو خاص احتمام تھا کہ جبریلِ امین کے ساتھ میں بیٹھ کے قرآن کا دور پرمایا گئے اور جب آخری زندگی کا رمضان آیا تو دو مرتبہ قرآن کو دور کیا ہے اس لئے قرآن کی بھی اس نسبت ہے میں کہہ رہا تھا بڑا جلالی تھا یہ کلام بڑا پھیبت تھا اس کے اندر بڑا غرب تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا اللہ کی بات کو بنی اسرائیل کے ستر افراد میں نے کہا تھا اے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ڈاریک اللہ کہہ دے اللہ بات اللہ کی ڈاریک ہم سن لیں کہ اللہ کا کلام ہے تو رہے تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی ڈیمانڈ مت کرو میں نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن جب اس نے پردے ہٹائے تو یہ پہاڑ کے اندر درانے پڑ گئی میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا ایسی ڈیمانڈ مت کرو کرے لگے نہیں اللہ ڈاریک کہے گا تو مانیں گے اللہ نے ڈاریک نے سنائی بیچ میں بدلی لگائی اس بدلی کے اندر سے آواز آئی یہ توریت میرا کلام ہے اس سے مان لو موسیٰ علیہ السلام میرے پغمبر ہیں لیکن بنی اسرائیل بڑی ٹیڑی قوم تھی کرے لگے نہیں یہ بدلی بھی ہٹاؤ بیچ میں سے ہم ڈاریک اللہ کی بات سنیں گے اللہ نے جب بدلی ہٹائی تو ستر کے ستر مر گئے ستر کے ستر مر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تفسیروں میں آپ پڑھ لینا اور اس رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی وقت نکالنا ترجمہ والا جس کو آپ جس آلن کا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جو ہے قرآن کا ترجمہ قرآن کو سب سے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اگر قرآن نہیں سمجھ سکتے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لو کہ قرآن میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے قرآن میں اللہ نے ایٹی نائن مرتبہ نواسی مرتبہ یا ایوہ اللہزین آمنوکا او ایمان اللہ یعنی قرآن تو انسان میں پوری انسانیت کے لئے آیا ہے لیکن نواسی ایٹی نائن وہ جگہیں وہ آیتیں ہیں جس میں قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے یا یوہ اللہ من آمنو او ایمان والو تو جہاں قرآن میں نواسی آیتیں جس میں کہا گیا او ایمان والو وہاں اللہ کیا کہتا ہے نواسی آیتوں کا ترجمہ دیکھ لینا رمضان میں اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو وہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے ڈاریک سنیں گے بدلی ہٹائی تو مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ بڑی ٹیڑی قوم ہے اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی سب جو ہے اسلام سے پھر جائیں گے اس لیے جو ہی دوبارہ زندہ کر جب دوبارہ زندہ ہوئے کہا اب تو گوائی دے دو گے نا اللہ کا کلام ہے اور اس میں کتنا جلال ہے لیکن بڑی ٹیڑی قوم نہیں کہنے لگی ہاں ہم نے سنا تو تھا لیکن اللہ نے اس میں ہمیں کہا جتنا تمہاری مرضی ہے اتنا مان لینا اور تمہارا من ہے کہ یہ تو چھوڑ دینا یہ بڑی اسرائیل کا حال تھا خیر وقت بھی ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے